دوستو نمشکار بات کریں گے آج ہیمارچل پردیش کے مکھے منتریوں کے بارے میں چھوٹا سا پردیش ہے جیدہ لمبی لسٹ نہیں ہے مکھے منتریوں کی جو چہرے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو ہیمارچل پردیش کے مکھے منتری مننے کا سواگ پرابت ہوا ہے ہمارے برتمان مکھے منتری ہیں یہ سکھوندر سنگھ سکھوچی اور یہ جو ہم اپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں جولائی 2023 میں چلیے لمبی لسٹ تو نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو سات چہرے ہیں ہمارچل پردیش کے مکھے منتریوں کے اور وان بوئی وان ہم اس کو ڈسکس کریں گے جو پراثم چہرہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ہے ڈاکٹر وائیس پرمار جی کا وائیس پرمار جی ہمارے ان کو بہاہ ہمارچل پردیش کا نرماتہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو بہاہ اس خوبصورت راجے کا پراثم مکھے منتری بننے کا سواگیا بھی پرابت ہوا تھا اگر وائیس پرمار جی کی بات کریں تو وائیس پرمار جی کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان کا بہت یوگدان رہا ہے پراجہ منڈل مومنٹ میں بسکلی یہ سرمور سے بلونگ کرتے تھے اور یہی ایک سکش تھے پراثم مکھے منتری بنے تو ان پر جو ہے ایک روپ ریکھا ہمارچل کی تیار کرنے کا دائیتب تھا اور انہوں نے بہت بہت خوبی مکھے منتری بنے اور ان کے کاریوں کی جو کاریوں کی بجے سے جو انہوں نے ایک بہت اپنے کاریے کیے ہیں انفرسٹیکٹرڈ والپرٹ میں سٹارٹنگ میں اس کی بجے سے ان کو ایک سرسطہ پوک نرماتہ یا ہمارچل کی نرماتہ کی روپ میں بھی یاد کیا جاتا ہے تو ایسے تھے ہمارے ڈاکٹر وائیس برمار بائیس برمار فرسٹ ٹائم تو 1952 میں بنتے ہیں اور اس کے بعد 1963 میں پھر سے یہ بھارتی راستری کانگریس کی طرف سے مکھے منتری بنتے ہیں یہ مارچل پردیش کے 1977 جنوری کی گھڑنا ہے کہ جب ڈاکٹر وائیس برمار جی کا مانا جاتا ہے دلی میں کینڈری نے تردہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ان کے پچھ مطبید ہو جاتے ہیں مکھے تھے سمجھے گاندی کی طرف اور یہ پھر اپنے پرد سے اسطیفہ دے دیتے ہیں اور ایک نیا سخش ہمارچل کی راجنیدی میں ایزیر مکھے منتری آتا ہے جو جس کے نام کئی بار چناب جیتنے کا اور کافی انتر سے چناب جیتنے کا کیرتی مان تھا اور وہ تھے تھاکور راملال جو بیسکلی کوٹ کھائی کشیتر سے یہ چناب ان کا جو بدان سبا کشیتر تھا تھا تھاکور راملال نے ایزیر مکھے منتری تو اتنا کیرتی نہیں کمائی جتنا ان کے جو کچھ غلط نرنوں کی وجہ سے یہ کافی سرکیوں میں رہے تھاکور راملال تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تھاکور راملال کے بارے میں دوسرے مکھے منتری رہے ہیں یہ ہمارچل پردیش کے اور جو یہ جو بل کوٹ کھائی ان کا نرباچن کشیتر تھا اور یہ جو ہیں نو بار بڑے انتر سے جو بلکار کوٹ کھائی کشیتر سے بیدان سبا چناب جیتنے کا ان کو ایک گورپ رابط ہے اور ایمرجنسی کے دوران اپات کالین سمیہ کے ان سال جب ماننی اندرہ گاندی جی نے اپات کال لگا دیا تھا اس ٹائم میں بھی جب کانگریس کے بھرود ایک لہر تھی تب بھی یہ جو یہ راملال تھاکور جی تھے 60.2% بوٹ حاصل کر کے یہ راج بیدان سبا کے لیے چنے گئے تھے اور ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان کے کارے کال کے بارے میں تو راملال جی بنتے ہیں مکھے منتری جب ہمارے بائیاس پرمارچ یہ اسطیفہ دے دیتے ہیں یہ 28 جنوری انیس سو ستتر سے لے کے تیس اپریل تک جو ہے مکھے منتری رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارچل میں راست پتی شاشن لگا دیا جاتا ہے ڈیو ٹو ایمرجنسی اور اس کے بعد جون میں جنتہ پارٹی کے ایک امید بار جنتہ پارٹی کا ایک چہرہ جس کا نام شانتہ کمار ہے وہ مکھے منتری بنتے ہیں ہمارچل پردیش کے اور یہی شانتہ کمار آگے چل کر نو پے نو سیلری نو پے نو ورک نو پے کی پولسی کے لیے کافی بکھیات بھی ہوئے تھے کافی بس زمین کو دیکھنے کو ملا تو ہمارچل کی تیسرے مکھے منتری بنتے ہیں ہمارے شانتہ کمار اور شانتہ کمار جی کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ شانتہ کمار یہ ایک ماتر ایسا مکھے منتری تھے ہمارچل کے ہیں مطلب ابھی تو یہ سکریہ راجنیتی میں نہیں ہے یہ پنچائت پنچائت جنابوں سے انہوں نے شروعات کی اپنے کریر کی اور یہ ایک دیش کے مکھے منتری بنے شانتہ کمار کافی انہوں نے بکس لکھی ہیں اور ہمارچل پردیش میں ان کی بہت صاف شبی جو ہے وہ مانی جاتی ہے کانگڑا جسٹک میں یہ پیدا ہوئے کانگڑا جیلے میں کٹ جمولہ گرگین کا گاؤں ہے اگر آپ پالنپور میں جاؤ گے تو پالنپور سے پیچھے سے ایک راستہ جاتا ہے جمولہ گراؤں کے لئے وہاں پہ یہ پنچ بنے پھر یہ جیلا فریشت میں جیتے اور اس کے بعد یہ مکھے منتری تک بنے دو بار مکھے منتری بننے کا گورپ راپت ہے ان کو شانتہ کمار جی کو اور شانتہ کمار جی کی جو پتنی ہے وہ کوویڈ کال میں ان کی کوویڈ سے مریتی ہو گئی تھی چلی یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ابھی مکھے منتریوں کے لسٹ کے بارے میں جو میں نے بتائی دیا کہ نو ورک جو نو پہ پولیسی جو ہے وہ انہوں نے لاغو کری تھی شانتہ کمار جی نے اور اٹل بیہاری باج پہ جو جب کندر میں انڈیا کی سرکار آئی تھی نو میلہ لوگ سب آئی تھی تو یہ کندری سرکار میں منتری رہے اور انیس سو نینیوانیو سے لے کے دو جار دو تک یہ کندری ووگتہ معاملے اور سار برجنیک بطرن منتری کے روپ میں انہوں نے کام کیا اور یہ گرامین بکاس منتری بھی تھے دو جار دو سے دو جار چار تک چلیں شانتہ کمار جی کے ہم نے بات کر لیا کہ لسٹ میں پھر شانتہ کمار جی انیس سو ستتر سے انیس سو اسی تک رہتے ہیں مکہ منتری اور جب پھر سے چناب ہوتے ہیں انیس سو اسی میں تو جو ہے راملال ٹھاکور پھر سے چناب جی جاتے ہیں اور یہ پھر سے مکہ منتری بن جاتے ہیں انیس سو اسی سے لے کے انیس سو تریاسی تک انیس سو تریاسی کا جو یہ دور تھا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہیماچل کی رہاشنیتی کے لیے کیونکہ اب ایک ایسا چہرہ نکل کے آنے والا تھا جس نے چھ بار مکہ منتری کے روپ میں شفت لی اور پانچ بار جو ہے وہ مکہ منتری کے روپ میں جس نے ہیماچل ہیماچل پر ساشن کیا اور وہ چہرہ تھا بیر بدر سنگھ وہ شہر راج کرانے سے آتے تھے راجہ بیر بدر سنگھ اور انیس سو تریاسی میں گھٹنا کرتی ہے ٹھاکور راملال ایک ٹیمبر سکیم میں ان کا نام بہت بدنام ہو جاتا ہے اور ان کو ریزائن دینا پڑتا ہے اور تب ایک چہرہ نکل کے آتا ہے جس نے دور دور تک ہیماچل کی راجریتی میں کانگریس کی طرف سے کسی اور کو آگے نہیں آنے دیا اور ہیماچل کا جو ساشن ہے وہ خوبی چلایا وہ خوبی نبایا اور درگت مطلب درواغیہ بشت دوہزار اکیس میں انہوں نے اس دنیا کو عالویدہ کہہ دیا راجہ بیر بدر سنگھ جی نے تھوڑا سا کاریکال دیکھ لیتے ہیں راجہ بیر بدر سنگھ کے بارے میں تھوڑی سی بیر بدر سنگھ 23 جون انیس سو چوتی میں جنم ہوا اور جولائی ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو ہے یہ انہوں نے اپنا جو جیون کال ہے وہ پورا کیا پانچ کے چھے بار مکھے منتری کے روپ میں انہوں نے شہت لی اور انہوں نے ریکارڈ 21 پرشنوں تک جو ہے ہیماچل کی سیوہ کی ازان مکھے منتری پانچ بار چوئی ہیں یہ لوگ سوا کے لیے چنے گئے اور ہیماچل پردیش کے سب سے چھو لمبے سمیں تک مکھے منتری کے روپ میں سیوہ پردان کرنے والے کا جو گورب ہے وہ ان کو جاتا ہے 2017 میں جب کانگریس پارٹی چناب ہار گئی مطلب جب بھاجپا ستھا میں آگئی تو یہ ارک کی نیرواجن شیطر سے بیدھائیتے ماننی ہے بیر وادر سنگھ بیر وادر سنگھ کا ساشنکال رہتا ہے 1983 سے 1985 تک یہ جب راملال ڈھاکور دریزائن ہوتا ہے اس کے بعد ساتھ یہ دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں 1985 اور یہ پورا کاریکار پورا کرتے ہیں 1990 تک اور 1990 میں جب پھر سے سرکار بدلتی ہے تو پھر سے جو ایک جہرہ اوبر کے آتا ہے وہ آتا ہے شانتہ کمار کا اور جو شانتہ کمار ہے وہ لگ بگ لگ بگ ڈھائی سال یا تک پونے تین سال تک جو ہے وہ پردیش کے مکھے منتری رہتے ہیں اور اسی ٹائم اگر آپ دیش کا گھٹنا کرم دیکھو گے تو تبھی جو بابری مسجد کا بیدوانس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے بھاجپا شاشت سرکاریں جو ہیں وہ نلمبیت کر دی جاتی ہیں کندر یہ سرکار جس کا نیتری تب بھی نرسیمہ رہو دورہ کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد جب 1993 میں الیکشن ہوتے ہیں تو راجہ بھیر بدل سنگھ پھر سے مکھے منتری بنتے ہیں اور 1993 سے لے کے 1998 تک یہ پھر سے مکھے منتری بنتے ہیں اور 1998 میں جب بھاجپا کی لہر چل رہی تھی تب ایک نیا چہرہ ہیماشل کی راجریتی میں ایک نیم میں نکل کے آتا ہے اور جس کا نام تھا پروفیسر پریم کمار دھومل پروفیسر پریم کمار دھومل پیشے سے ایک پروفیسر تھے پنجاب کے نیجی کالجز میں یہ کسی میں پڑھاتے تھے اور شانتہ کمار اور جگدیب سنگھ سورگی جگدیب سنگھ جو کہ ہمیرپور بیدان سباک شیطر سے بیدھائک ہوا کرتے تھے مانا جاتا ہے کہ دھومل پریم کمار دھومل کو راجنیتی ملانے کے لئے ان کا بہت بڑا یوگتان ہے تو انیس سو اٹھانمے میں پریم کمار دھومل جو ہے وہ مکھے منتری بنتے ہیں اور یہ اپنا کارے کال پورا کرتے ہیں دوہجار تین تک اور دوہجار تین تک کے بعد پھر سے کانگریس کی سرکات جب بدل جاتی ہے تو پھر سے جو مکھے منتری بنتے ہیں وہ بنتے ہیں راجہ بیر بدل سنگھ اس کے بعد جب دوہجار ساپ میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر سے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور پھر سے جو ہے مکھے منتری بھاجبہ کے بنتے ہیں اور اسوار بھاجبہ کے جو چہرے ہیں وہ پھر سے پریم کمار دھومل ہیں تو پریم کمار دھومل دو بار مکھے منتری بنے ہیں اور اس کے بعد جب دوہجار بارہ میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر سے کانگریس پارٹی ستہ میں آتی ہیں جس میں راجہ بیر بدل سنگھ پھر سے پردیش کا نیتریتیوب کرتے ہیں اور دوہجار سترہ تک یہ پردیش کے مکھے منتری رہتے ہیں دوہجار سترہ میں پھر سے ستہ بدلتی ہے اور بھاجبہ ستہ میں آتی ہے پر اس بار درباگیا وش پریم کمار دھومل اپنی سیٹ نہیں جیت پاتے ہیں حالانکہ بھاجبہ کو پوراں محبت ملتا ہے اپنی سیٹ نہ جیت پانے کی وجہ سے آلہ کمان جو پردیش کی نیتکتب کی کمان دیتے ہیں تھاکور جائرام کو اور دوہجار سترہ سے لے کے دوہجار بائیس تک دیسمبر بائیس تک جو ہے تھاکور جائرام یہ پردیش کے مکھے منتری رہتے ہیں اور اس کے بعد دوہجار بائیس میں جب ایلیکشنز ہوتے ہیں تو ایک نیا چہرہ کانگریس کی طرف سے نکل کے آتا ہے جو بہت ہی گراؤن لیول کے ایک نیتا ہے ندون ویدانسوک شیطر سے جو چار بار ویدائک بنے سکویندر سنگھ سکو تو وہ نکل کے آتے ہیں اور جن کو کانگریس پارٹی ایز مکھے منتری بناتی ہے تو کل ملا کے اگر آپ دیکھو گے تو ہمارے سات مکھے منتری ہوئے ہیں سات میں مکھے منتری ہیں سکویندر سنگھ سکو اور سکویندر سنگھ سکو جی سے پہلے لگ بک چھے مکھے منتری جو ہیں ہمارچل کی باگ ڈور سنبھال چکے ہیں تو اس کے بارے میں اگر آپ کو یہ میں اس کا ڈاؤن لوڈ لنک اسی ویڈیو کے اس میں ڈال رہا ہوں اگر آپ کو ان مکھے منتریوں کے بارے میں اور کچھ بھی دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تینکیو بیری مچ فور واشنگ دس ویڈیو گئیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیا نیا ٹوپک رہے گا اس کے بارے میں ہم بات میں بات کرتے ہیں تینکیو